غزل الغزلات پہلا باب سلیمان کی غزل الغزلات وہ اپنے موں کے چموں سے مجھے چومیں کیونکہ تیرا عاشق میں سے بہتر ہے تیرے اتر کی خوشبو لطیف ہے تیرا نام اتر ریختہ ہے اسی لئے کمواریاں تجھ پر عاشق ہیں مجھے کھینچ لے ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی ہم تیرے عشق کا تذکرہ میں سے زیادہ کریں گی وہ سچے دل سے تجھ پر عاشق ہیں اے یروشلم کی بیٹیوں میں سیاہ فام لیکن خوبصورت ہوں قیدار کے خیموں اور سلیمان کے پردوں کی مانند مجھے مت تاکو کہ میں سیاہ فام ہوں کیونکہ میں دھوپ کی جلی ہوں میری ماں کے بیٹے مجھ سے ناخوش تھے انہوں نے مجھ سے تاکستان کی نگہبانی کرائی لیکن میں نے اپنے تاکستانوں کی نگہبانی نہ کی اے میری جان کے پیارے مجھے بتا تو اپنے گلہ کو کہاں چراتا ہے اور دوپہر کے وقت کہاں بٹھاتا ہے کیونکہ میں تیرے رفیقوں کے گلوں کے پاس کیوں ماری ماری پھروں اے عورتوں میں سب سے جمیلہ اگر تُو نہیں جانتی تو گلہ کے نقشے قدم پر چلی جا اور اپنے بزغالوں کو چرواہوں کے خیموں کے پاس پاس چرا اے میری پیاری میں نے تجھے فیراؤن کے رتھ کی گھوڑیوں میں سے ایک کے ساتھ تشبیہ دی ہے تیرے گال مسلسل ظلفوں میں خوشنما ہیں اور تیری گردن موتیوں کے ہاروں میں ہم تیرے لیے سونے کے توق بنائیں گے اور ان میں چاندی کے پھول جڑیں گے جب تک بادشاہ تناول فرماتا رہا میرے سنبل کی مہک اڑتی رہی میرا محبوب میرے لیے دستائے مر ہے جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے میرا محبوب میرے لیے این جدی کے انگورستان سے مہندی کے پھولوں کا گچھا ہے دیکھ تُو خوب روح ہے اے میری پیاری دیکھ تُو خوبصورت ہے تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں دیکھ تُو ہی خوبصورت ہے اے میرے محبوب بلکہ مغروب خاتر ہے ہمارا پلنگ بھی سبز ہے ہمارے گھر کے شہتیر دیودار کے اور ہماری کڑیاں سنوبر کی ہیں میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں غزلالغزلات دوسرا باب میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کمواریوں میں ہے جیسا سیب کا دھرخت بن کے دھرختوں میں ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے میں نہائیت شادمانی سے اس کے ساتھ میں بیٹھی اور اس کا پھل میرے موں میں میٹھا لگا وہ مجھے میخانہ کے اندر لائیا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا کش مکش سے مجھے قرار دو سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں اس کا بائیں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا دہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے اے یروشلم کی بیٹیوں میں تم کو غزالوں اور میدانوں کی ہرنیوں کی قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے میرا محبوب آہویا جوان ہرن کی مانند ہے دیکھو وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے وہ جھنجریوں سے تاکتا ہے میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا اٹھ میری پیاری میری ناظرین چلیا کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا می برس چکا اور نکل گیا زمین پر پھولوں کی بہار ہے پرندوں کے چہ چہانے کا وقت آ پہنچا اور ہماری سرزمین میں کمریوں کی آواز سنائی دینے لگی انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگیں ان کی محک پھیل رہی ہے سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلیا اے میری کبوتری جو چٹانوں کی درادوں میں اور کرادوں کی آڑ میں چھپی ہے مجھے اپنا چہرہ دکھا مجھے اپنی آواز سنا کیونکہ تُو مہجبین اور تیری آواز شیری ہے ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو ان لومڑی بچوں کو جو تاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری تاکوں میں پھول لگے ہیں میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے جب تک دن ڈھلے اور سایا بھڑے تُو پھر آ اے میرے محبوب تُو غزال یا جوان حرن کی طرح ہو کر آ جو باتر کے پہاڑوں پر ہے غزل غزلات تیسرا باب بہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے میں نے پوچھا کیا تم نے اسے دیکھا جو میری جان کا پیارا ہے اب ہی میں ان سے تھوڑی ہی آگے بھڑی تھی کہ میری جان کا پیارا مجھے مل گیا ساٹھ پہلوان ہیں وہ سب کے سب شمشیر زن اور جنگ میں ماہر ہیں رات کے خطرہ کے سبب سے ہر ایک کی تلوار اس کی ران پر لٹک رہی ہے سلمان بادشاہ نے لبنان کی لکڑیوں سے اپنے لیے ایک پال کی بنوائی اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے اس کی نشست سونے کی اور گدی ارگوانی بنوائی اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مراسا کیا اے سیون کی بیٹیوں باہر نکلو اور سلمان بادشاہ کو دیکھو اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیع کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سیر پر رکھا آمنہ آمنہ چوٹی پر سے سیر اور ہرمون کی چوٹی پر سے شیروں کی ماندوں سے اور چیتوں کے پہاڑوں پر سے نظر دوڑا تیرے تیرے اتروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بھر کر ہے اے میری زوجہ تیرے ہونٹوں سے شہد جپکتا ہے شہد و شیر تیری زبان تلے ہیں تیری پوشاک کی خوشبو لبنان کیسی ہے میری پیاری میری زوجہ ایک مقفل باگیچہ ہے جو محفوظ سوتا اور سرب مہر چشمہ ہے تیرے باگ کے پودے لذیظ میوادار انار ہیں مہندی اور سنبل بھی ہیں جٹا ماسی اور زافران بید مشک اور دار چینی اور لبنان کے تمام درخت مر اور عود اور ہر طرح کی خوشبو تُو باگوں میں ایک ممبا آب حیات کا چشمہ اور لبنان کا جھرنہ ہے اے باد شمال بیدار ہو اے باد جنوب چلیا میرے باغ پر سے گزر تاکہ اس کی خوشبو پھیلے میرا محبوب اپنے باغ میں آئے اور اپنے لذیظ میوے کھائے محبوب غزل غزل غزلات پانچمہ باب جنوب محبوب محبوب کیونکہ میرا سیر شب نم ستر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رفیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا میں نے اپنے محبوب کے لئے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا جب وہ بولا تو میں بے حواس ہو گئی میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی اے یروشلم کی بیٹیو میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اس سے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں تیرے تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے اے اور تو میں سب سے جمیلہ تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے میرا محبوب سرخ و سفید ہے وہ دس ہزار میں ممتاز ہے اس کا سر خالص سونا ہے اس کی ظلفیں پیچ در پیچ اور کوئے سی کالی ہیں اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی معنم ہیں جو دود میں نہا کر لب دریہ تم کنت سے بیٹھے ہوں اس کے رخصار پھولوں کے چمن اور بسلان کی اُبھری ہوئی کیاریاں ہیں اس کے ہونٹ سوسن ہیں جس سے رفیق مر ٹپکتا ہے اس کے ہاتھ زبر جد سے مرسا سونے کے ہلکے ہیں اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوں اس کی ٹانگیں کندن کے پائوں پر سنگ مر مر کے ستون ہیں وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رش کے سرو ہے اس کا موں از بس شیری ہے ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے اے یروشلم کی بیٹیو یہ ہے میرا محبوب یہ ہے میرا پیارا غزل الغزلات چھٹا باب تیرا محبوب کہاں گیا اے عور تو میں سب سے جمیلا تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تا کہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے وہ سوسنوں میں چراتا ہے اے میری پیاری تو ترزہ کی مانند خوبصورت ہے یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند محیب ہے اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں اور اسے مبارک کہا رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی یہ کون ہے جس کا ظہور سب کی مانند ہے جو حسن میں مہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند محیب ہے میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاک میں گنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے عمرہ کے رتھوں پر چڑھا دیا لوٹ آ لوٹ آ اے شملیت لوٹ آ لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں تم شلمیت پر کیوں نظر کروگے گویا وہ دو لشکروں کا تاج ہے غزل الغزلات ساتھ ماں باب اے امیر زادی تیرے پاؤں جوتھیوں میں کیسے خوبصورت ہیں تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانند ہے جن کو کسی استاد کاری گر نے بنایا ہو تیری ناف گول پیالا ہے جس میں ملائی ہوئی میں کی کمی نہیں تیرا پیت گہوں کا امبار ہے جس کے گرد آگرد سو سن ہوں تیر تیری دونوں چھات دو آہو بچے ہیں جو تو آم پیدا ہوئے ہیں تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے سر 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 نیچ ہوتا اور داہنا مجھے گلے سے لگاتا اے یروشلم کی بیٹیو میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ تم میرے پیارے کو نہ جگاؤ نہ اٹھاؤ جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے یہ کون ہے جو بیعوان سے اپنے محبوب پر تکھیا کیے چلی آتی ہے میں نے تجھے سیب کے درخت وں کے نیچے جگایا جہاں تیری ولادت ہوئی جہاں تیری والدہ نے تجھے جنم دیا نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویز کی مانند اپنے بازو پر کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے اور غیرت پاتال سی بے مروت ہے اس کے شولے آگ کے شولے ہیں اور خداون کے شولہ کی مانند سیلاب عشق کو بھجا نہیں سکتا بار اس کو دوبا نہیں سکتی سکتا اگر آدمی محبت کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو وہ سر سر حکارت کے لائق ٹھہرے چاندی چاندی اور اس غزال یاہو بچے کی مانند ہو جا جو بلسانی پہاڑیوں پر ہے موسیقی